امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوگے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے عمومن اس میں وہ چیز استعمال کی جاتی ہیں جو کہ آن طور پر ہمارے گروں میں مجود ہوتی ہیں تو اس ریسپی کا نام ہے ویجیٹیبلز کباب بہت ہی مزے گئے یہ کباب بنتے ہیں بہت ہی یمی سے ہوتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ریسپی کو فرینڈ سب سے پہلے میں نے آلو لیئے ہیں ہاف کے جی میں نے آلو لیئے ہیں چھوٹے سائز کے آپ بڑے سائز کے بھی لے سکتے ہیں چھوٹے سائز کے بھی لے سکتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم ایک کپ مٹر ایڈ کریں گے مٹر کو میں نے اوبال لیا تھا آلو بھی میں نے اوبال لیا اور مٹر بھی میں نے اوبال لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی لی یہ میش ہو رہا ہے مطر بھی آپ نے اُبال لینے ہیں ایک درمیانی سائز کی گاجر اسے بھی میں نے اُبال لی تھی اور ایک چھوٹے سائز کی شملہ مرچ بریک بریک چوپ کی ہوئی اب ہمیں میش کر لیں گے آلو بھی اُبلے ہوئے ہیں مطر بھی اُبلے ہیں یہ بہت ایزیلی میش ہو جائے گا جیسا کہ فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ویجیٹیبلز میش ہو چکی ہیں اب ہم اسے باہی نکال دیں گے میش کرنے کے بعد اب ہم اس میں ٹری ٹیبل سپون سبز پیاز ایڈ کریں گے اس کا ذائقہ بھی بہت لا جواب ہوتا ہے تین سے چار عدد بریک بریک کٹیوی سبز مرچ ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون گھرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ون فورت ٹی سپون اجوائن نمک حسبے ضرورت تھوڑا سا فریش سبز دنیا ایڈ کریں گے تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کریں گے اس کی بھی خوشبو بہت ہی پیاری ہے اب ہم اسے ہاتھ کے ساتھ مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ فرینڈز مکسچر ہمارا تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کے کباب نائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے جس طرح عمومن ہم ایک ٹکی تیار کرتے ہیں جو دوسری ٹکیاں ہم تیار کرتے ہیں اس میں تو ہم چکن ایڈ کرتے ہیں لیکن یہ پیور ویجی ٹیبل اس میں ایڈ کی گئی ہیں جو ویجی ٹیریان ہے وہ لوگ اسے بہت لائک کریں گے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کو پسند نہیں کرتے تو یہ سپیشلی ان لوگوں کے لئے جو ویجی ٹیبل کو لائک کرتے ہیں اور ویسے بھی یہ جو ٹکی ہیں یہ ہیلڈی ہوتی ہیں فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کا سبسکرائب کرنا ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائیں اسی طرح ہم اپنے باقی سارے کباب بھی ریڈی کر لیں گے جیسا کہ فرینڈز سبھی کباب ریڈی ہو چکے ہیں دو عدد میں نے انڈے لیئے ہیں ان کو میں نے اچھے سے پھینڈ لیا اس میں نہ میں نے نمک ایڈ کیا ہے نہ کچھ اور چیز ایڈ کیا ہے جس یہ دو انڈے ہیں اب ہم کباب کو پکڑیں گے اور انڈے میں ڈپ کر کے فرائے کر لیں گے اس طرح سے میں نے ایک پھینڈ لیا اس میں میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے آئل ہم نے زیادہ نہیں لیا شیلو فرائے کریں گے دیپ فرائے نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے بہت اشتیاب سے اسے فرائے کرتے جائیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اسے فرائے کریں گے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لے گئے گا فرائے ہونے میں کیونکہ ہر چیز اس میں ہم نے ابالی تھی بہت جلدی یہ فرائے ہو جائے گا جیسے اس کا کلر لائٹ برون ہوگا ہم اسے ڈشوٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سے فرینڈز ہماری جو کباب ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں کلر ان کا بہت ہی پیارا ہے اب ہم اسے ڈشوٹ کر لیں گے فائنلی فرینڈز ماشاءاللہ سے ہمارے ویجیٹیبل کباب ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے یہ بنے ہیں اسے آپ کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں گرین چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مزید اس کا جو ذائقہ وہ بھڑ جاتا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی یمی بنتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی ایزی وے اس کا بنانے کا سیمپل سی چیزیں اس میں میں نے ایڈ کی ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو میری سیمپل سی ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی